اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جی میں نے پین رکھ لیا ہے اور اس میں ڈار لیا ہے آئل تھوڑا سا کیونکہ ہمارے یہاں پر ہو رہی ہیں بہت زیادہ بارشیں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے پھر اک جاتی ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے بارش کے موسم میں شام کے ٹائم چائے کے ساتھ سنیکس یوں تو بہت ہی مزہ آتا ہے تو شام کی چائے کے ساتھ میں بنا رہی ہی ہوں سنیک میرے پاس پڑی ہوئی تھی سپرنگ رول کی پٹیا تو میں نے کہا چلو آج اس سے نا وان ٹان بناتے ہیں وان ٹان بناتے ہیں اس کے آرلو کے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ چاپ کیا ہوا پیاس کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے کچھا پیاس جو ہے وہ پسند نہیں ہے تو میں اس کو ہلکا سا جو ہے فرائی کر کے لائٹ سا سوفٹ کر کے تو میں پھر اس کو سموسے وغیرہ یا اس طرح کشوری وغیرہ میں ڈالتی ہوں تو میں اس کو کچھا پیاس نہیں ڈالتی اگر آپ کو کچھا پیاس پسند ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہ بنائیں سادے یالو لے کر اس میں ساری چیزیں ڈال کر آپ بنا سکتے ہیں لیکن مجھے کچھا پیاس پسند نہیں ہے تو میں اس طرح سے اس کو ہلکا سا سوفٹ کر کے پھر اس کو میں بناتے ہوں جیسے سموسوں کا بیٹر بناتے ہیں نا آلووں کا میں بلکل ویسے ہی بناؤں گی پھر بعد میں ان کو چیز ہی بنانے کے لئے اس میں میں چیز ڈالوں گی بڑے مزے کے بنتے ہیں گے بارش کا موسم ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو میں کہتی ہوں مزا نہیں آتا چائے کے ساتھ خاص طور پر شام کو ساتھ ہی اس میں میں مسالے ڈال دوں گی تھوڑی سی مرچ زیرہ چاٹ مسالہ حلدی سوکا دھنیا پاوڈر یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دوں گے میں آپ یہ بنا کے دیکھیں بہت مزے کے بنتے ہیں صرف آلووں سے کوئی آپ اس میں چکن بھی ڈال سکتے ہیں کیمے کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر بنا رہی ہیں صرف آلووں سے کیونکہ میرے بیٹے کو آلو بہت پسند ہے تو میں نے کہا چلو میں اس کو بنا کے دیتی ہوں تو یہ اب میں اس میں آلو یہ میش کی ہے میش کی ہے یا میں نے یہ تین آلو لے کر میں نے ان کو میش کر لیا ہے تو یہ اس میں میں ڈال دوں گی شام کی چائے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں بڑی مزے کی لگتی ہیں مسالے کے ساتھ اس کو کر لیں گے جی اچھی طرح سے نکس مسالے آپ اپنی حساب سے زیادہ یا کم ڈال سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو پسند دوں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی نمک نمک میں بھول گئی تھی نمک میں نے ڈالا ہی نہیں اس میں اب یاد آیا تو میں نے کہا چلو ابھی تو میں مکس کر ہی رہی ہوں فٹا فٹ ڈال دوں ورنہ آج جنے میں کھانے سی نمک میں نے کہنا سی ہے کی بنایا ہے یہ تپکے ہیں میرے گھر میں چٹ پٹی چیزیں بہت کھائی جاتی ہیں مرچوں والی مسالے والی کہ اس طرح سے ہو بارش اور میرے گھر میں فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں یہ بنا دو سموسے پڑے ہیں یہ پڑا ہے یہ بنا دو میں نے کہا چلو آج یہ ہی بنا لیتے ہیں تو اس میں میں ڈال دوں گی جی ساتھ ہی تھوڑا سا باری کٹا ہوا دھنیا کی فلیم کو میں کر دوں گی آف اور اس کو کر لوں گی اچھے طریقے سے تھنڈا اس کو نکال لیتے ہیں جی بھول میں دیکھیں جی اس سے آپ کچوری بنائیں سموسے بنائیں اسی طرح آلو کی فلنگ بنا کے یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو یہ ہو گئے تیار اب اس کو تھنڈا کر کے پھر ہم بنائیں گے اپنے وان ٹون یہاں پر دیکھیں جی وان ٹون بنانے کے لیے آلو جو ہیں وہ تھنڈے ہو گئے ہیں اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ تھوڑی سی موزریلا چیز اس کو چیزی چیزی بنانے کے لیے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی یہ تھوڑی سی چلی سوہس سے چلی سوہس ڈال دوں گی فلیور کے لیے تھوڑی یہ چیز میں ڈالوں گی میں کیچپ بڑی مزے کی لگتی ہے آپ ایسے بنا کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز اس میں منہ اچھی طرح کر لینی ہے مکس کیچپ اور یہ چلی سوہس بھی جب اس کا فلیور آتا ہے نا اس میں بڑا مزے کا لگتا ہے آپ اس طرح سے ایک دفعہ بنا آکے دیکھیں اس میں آپ ساری ویجی ٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں شیملا میچ ڈالنے گرین ریڈ بیل پیپر ڈالنے گرین ریڈ ییلو جو بھی آپ کے پاس ہو بڑا مزے کے لگتے ہیں تو اس کو رکھتی ہوں جی سائیڈ پہ اب میں نے یہاں پر لینی ہے جی یہ سپرنگ رول کی پٹیاں میرے پاس پڑی ہوئی تھی میں نے کہا چلو آج جن کو کام میں لے کے آتے ہیں یہ میں نے جی ایک پٹی لی ہے اس کے میں بناوں گی چار اس طرح سے اس کو میں فول کر کے اس کو میں کٹ لوں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے وان ٹان بناوں گی تو یہاں پر جی ایسے ہم نے اس کو کٹ لیا ہے یہ دیکھیں ایسے چھوٹا چھوٹا ہم نے ان کو کٹ لیا ہے اس کے اندر رکھیں گے تھوڑا سا بیٹر زیادہ نہیں آپ نے رکھنا ورنہ آپ کی جو کاغذ کی کشتیاں ہے نا وہ پھٹ جائیں گی اے کاغذ دیاں کشتیاں ہی بڑھنے گا جائے اے دیکھو اے نا دے سائیڈان دے اتے لالو اچھی طرح ناٹا میدہ کو اول کے اچھی طرح لگا لو اے دیکھو ایسے تاکہ یہ اچھے طریقے سے نا بند ہو جائے پھر آپ نے اس کو ہلکا سا ایسے دبانا ہے ایسے ایسے دبا کے اس کو اندر کی طرف کر دینا ہے ایسے ایسے اندر کی طرف کریں گے نا اس کو بیٹر کو تو یہ دونوں جو کونے ہیں نا یہ باہر نکل آئیں گے اور ان دونوں کو واپس میں اس طرح سے جوڑ دیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے وانٹان بن جائیں گے اے نا نو ہلکا جائے آئے جوڑ دو اے دیکھو بن گی نا کاغذ دی کشتی پاکستان چہسرہ جب بچپنچوں نے صرف چھوڑیاں چھوڑیاں کشتیاں بناتے تھے یہ یہ دیکھیں ایسے ہی یہ کشتی بن گئی ہے ہماری یہ دیکھیں بلکل کشتی کی طرح اس کو کہتے ہیں جی وانٹان ہم اس کو کہیں گے کشتی جس کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی کشتیاں بنانی آتی ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس سے اپنی پیاری سی کشتیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری جو کشتیاں ہے وہ ایسے بن جائیں گے تو ایسے ہی ساری بنا کے کشتیاں پھر میں آپ سنیک کو دکھاتے ہیں یہاں پر جی میں ڈیفرنٹ سنیک بنا رہی تھی کچھ میں نے وانٹان بنا لیے تھے اب میں نے کہا چلو دو تین پاکٹ بھی بنا لیتے ہیں آلووں کی اسی طرح سے آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں سنیک ہی کھانے ہیں نا اس طرح سے اس کو کریں ایسے فولڈ ایسے اس کو اس کے ساتھ فولڈ کر لیں یہاں پر لگائیں جی میدہ دونوں طرف یہ دیکھیں اس کو ایسے فولڈ کر لیں تو یہ دیکھیں ہماری جو پاکٹ ہے وہ بند ہو جائے گی یہ دیکھیں ایسے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اور اور کچھ نہیں بنانا اس کو ایسے پکڑے اور اس کو اس طرح سے یہ لگائیں اور اس کو ایسے چپکا دیں بس اس کو فرائی کر لیں بچوں کو ایسی چیزیں آپ کو بتا ہے رنگ برنگی دیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں سیم اسی طرح سے یہ بنا لیں تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے یہ تین طریقے سے یہ بنا لیے ہیں سنیکس وانٹان کہہ لیں گے اس طرح سے بنایا ایک میں نے یہ میں نے ایک اس طرح سے پاکٹ ٹائپ بنایا ہے اور ایک اس طرح سے میں نے بنایا ہے تو اب ہم ان کو کرتے ہیں فرائی یہ تینوں طرح سے میں نے بنا لیے ہیں یعنی پٹیں ہیں جو میرے پس پڑی ہوئی تھی ان کو میں لے آئی ہوں کام میں اور کوئی یہ بنا کر اب میں کھاؤں گے ان کو چائے کے ساتھ تو چلیں جی ان کو کرتے ہیں اب فرائی ہمارے اتنے زیادہ سنیک بن جائیں گے تو مزا آ جائے گا تو یہاں فجی پین میں میں نے ڈال لیا ہے اور اب یہ جو میں نے سنیک بنائے ہیں ڈیفرنٹ کوئی یہ میں نے وانٹان بنایا ہے کوئی میں نے یہ ٹرائنگل شیپ میں بنایا ہے تو ان کو کرتے ہیں فرائی ایک ایک ایسے ڈالتے جائیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے آپ ان کو کسی بھی شیپ میں بنائیں اور چائے کے ساتھ کھائیں تو یہ دیکھیں جی جلدی جلدی اس کو فرائی کر کے اس کو میں باہی نکالتی جاؤں گے یہ دیکھیں ایسے سارے میں فرائی کر لوں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے اپنی چائے کے ساتھ جو ہیں یہ بنا لیا ہے جی سنیک یہ دیکھیں یہ کچھ میں نے وانٹان بنائے ہیں ایسے کچھ میں نے یہ پاکٹ بنا لی ہیں ایسے یہ دیکھیں اور کچھ میں نے یہ ٹرائنگل سموسے بنا لی ہیں اس طرح سے آسانی سے گھر بنا کر گھر میں آپ کھائیں املی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں میں کہتی ہوں شام کی چائے کا نا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے میں نے کہا چلو عبدالبی شوق سے کھا لے گا اور میں بھی چائے کے ساتھ لے لوں گی میں اب بیٹھ کے نا آرام سے بیٹھ کے چائے کے ساتھ مزے لے لے کے کھاؤں گی تو میرا تو شام کو اس طرح کی چیزیں کھانے کا نا بڑا ہی دل کرتا ہے کیونکہ آج کل برچات کا موسم ہے اس طرح کی چیزیں بڑی یمی لگتے ہیں یہ میں آپ کو یہاں پہ نا ایک توڑ کے دکھاتی ہوں کتنا چیزی چیزی سا بنا ہے یہ دیکھیں اس میں چیز ڈال کے بچوں کو بنا کر دیں بچے بہت ہی شوق سے یہ کھاتے ہیں تو چلیں جی یہاں پر اب میں یہ کھاتی ہوں پھر آپ سے بعد میں ملتی ہوں السلام علیکم جی تو یہاں پر دیکھیں جی باہر کتنی زبردست بارش ہوئی ہے اور ساتھ ہی باہر دیکھیں کوسے کذا کتنی زبردست لگ رہی ہے تو یہاں پر ایسا ہی موسم ہے تھوڑی دیر بارش ہوتی ہے اور تھوڑی دیر اس طرح سے دھوپ نکل آتی ہے اور بڑا زبردست منظر ہوتا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں جی ذرا گھومنے پھرنے کیونکہ بارش کا اس طرح سے موسم تھا چائے شائے ہم نے پی لی تھی تو اب دل کر رہا تھا کچھ گھوم کے آئیں تو یہاں پر اب تقریباً ہے جی تقریباً پونی آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور ہمیں لگ گئی تھی بھوک ہم یہاں پر کھڑے ہوئے تھے جائروں لینے کے لیے تو حلال جائروں تو یہاں پر یہ دیکھیں گے دو عورتیں نا یہ ڈوگی اپنے لے کے کھڑی ہوئی تھی انہوں نے لڑ لڑ کے نا آپس دے ویچے اپنا برا حال کیتا ہو یا سی یہ دیکھیں کیسے لڑ رہے تھے اور اتنا بڑا ڈوگی تھا نا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈوگی کم اور وہ ریچھ نہیں ہندہ جڑا بیر وہ لگ رہا تھا یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے دیکھیں تو یہاں پر جی جائروں ہم نے لے لی تھی اب ہم گاڑی میں بیٹھے کھا رہے تھے کیونکہ ہم نے آج جانا تھا سٹیچو آف لبرٹی تو ہم نے کہا پہلے کھا پی لیں کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے چلنا پڑتا ہے تو پھر بھوک لگ جاتی ہے اسلام علیکم جی یہاں پہ ہے جی تقریباً پونے نو بجے کا ٹائم ہے اور یہ ہم آئی ہیں سٹیچو آف لبرٹی آگے دیکھیں کتنا زبردست منظر ہے صبح کے ٹائم یہاں سے لوگ نا فیری لے کر نا بوٹ لے کر آگے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے آگے سارا دیکھنے جاتے ہیں ہم تو خیر لیٹ ہو گئے ہیں رات کو آئے ہیں لوگ یہاں سے فیری پہ جاتے ہیں سارا کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا فیری بند ہو جاتی ہے صبح کے ٹائم ہوتی ہے تو لوگ سارا یہ بیٹ کے مپر سارا دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست منظر ہےробwer پانی کو دیکھو اتنا طرف اس نور کر رہا ہےی نا پانی وہ سارا پانیcks core معنی موکرہ ہے دیکھیں سارا پانی چل رہا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست منظر ہے یہ دیکھیں لوگ ادھر کیسے ویٹھے میں ہیں رات کا ٹائم ہے نا تو نظر کوئی نہیں آرہا یہ دیکھیں سارا پانی ہے نیچے یہ دیکھیں جی اب دل یہاں پہ چلا رہا ہے سکوٹر یہ دیکھیں لوگانے انہوں نے رسا دے جیتا کہ جا پائی تو جلا جاگ گئے یہ دیکھیں جی لوگ یہاں پہ کتنے بجے تک کھلا ہوا ہے دس بجے تک کھلا ہوا ہے دس بجے کے باد بند ہو جانا ہے ایک گھنٹہ ہے ہمارے پاس پھر نئے کے لیے یہ دیکھیں کہ دس بجے تک کھلا ہوا ہے ہوا ہے اس کو ملک ہے کھلا ہوا ہے آپ کو ملک ہے دیکھیں جی دیکھیں جی دو گھر آئسکریم لے رہے ہیں دیکھو جی دو گھر آئیسکریم لے رہے ہیں دیکھو جی دو گھر آئسکریم پڑک کھڑا ہے دیکھیں جی در بھی کتنا خطورت یہ سارا سٹیچو آف لبرٹی ہے یہ دیکھیں یہ سارے فلیگ مختلف کنٹریز کے لگے میں ہے یہ دیکھیں یہ سارا تو بندہ کھلوتا جس تیچو آف لبرٹی تھا جنہوں دنیا دوروں دوروں دیکھا ناندھی ہے وہاں پہ ہم نے جانا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور جڑی لیٹ لائے کے کھلوتا ہے وہ دیکھیں ہیلیکاپٹر اوپر چل رہے ہیں لوگوں کو سیرے کروا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا زبردست رات کو یہ ویو ہے یہ دیکھیں جی ادھر تک پہنچ گئے ہیں ہم واغ کرتے کرتے صبح کا ٹائم ہوتا تو ہم فیری لے لیتے یعنی بورڈ لے لیتے لیکن اب نہیں یہ دیکھیں جی کتنا زبردست ویو ہے سارا یہ دیکھیں جگ مگاندی دنیا روشنیاں روشنیاں یہ دیکھیں ذرا کتنی روشنیاں ہے وہ ہے جی سٹیچو آف لبرٹی وہ دیکھیں یہ دیکھیں جی سارا دل گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ جی سارا پانی ہے یہ سارا پانی پر ہے مجھے مکر میں ایک آسے بچوں لے کیا آسے بچوں لے کیا یہ دیکھیں ہیلی کوپٹر دیکھیں کیسے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک منٹ بابا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی آہستہ آہستہ ہم قریب پہنچتے جا رہے ہیں پاس پاس ہم پہنچتے جا رہے ہیں اب دل جا رہا ہے اپنے بس چلاتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے پاس ہم پہنچتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ فری جا رہی ہے what living in the water یہ دیکھیں گے گے والی جو مچھلیاں ہیں یہ ساری اس پانی میں ہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری انہوں نے بتایا ہوگا یہاں پہ ہکومڈا جا رہے ہیں جیسے جیسے ہم گھوم رہے ہیں ہراؤنڈ راؤنڈ جا رہے ہیں کہ دیکھیں گتا پانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے یہ دور بھی نے بنائی ہوئی ہے اس میں یہاں پہ کوارٹر ڈلتے ہیں اور پھر یہ کلوز سے نا یہ سٹیٹو آف لبرٹی کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری دور بھی انسی بنائی ہوئی یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ پچیس کورٹر ڈالیں اور یہ سارا آپ کو ویو نظر آئے گا کلوز کر کے پوری بیلڈنگیں جو ہے نا وہ کلوز کر کے نظر آئیں گے یہ دیکھیں ذرا کتنا پانی کے اندر ہے یہ سارا یہ دیکھیں پانی کتنا ہے پانی رو بے کے نا ڈالی لاتا یہاں تک ہم چل کے آگے ہیں جی یہ دیکھیں ذرا بابے نے مو نہیں ستا کیتا بھی سٹیٹو آف لبرٹی ہو رہا تھا ہو رہا تھا اچھا ہو رہا تھا بھئی ہو رہا تھا مو نہیں اس کا سیدھا ہوا ابھی ہم نے پتہ نہیں کہاں گھوم گھوم آ کے جانا ہے یہ دیکھیں جی یہ سارے امریکہ کے فلیگ لگے ہیں سٹیٹو آف لبرٹی پہ یہ دیکھیں بس ابنا ہم گھر جا رہے ہیں اینڈ ہو گیا تور تور کے نا سڑھیان لتا رہ گئی ہیں یہ دیکھیں جی تو یہاں پر جی اب ہم جا رہے تھے گھر بہت تھک چکے تھے اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ